اللہ کے دوستوں کی خوبیاں اور ان کے اصاف اللہ نے فرمایا یا ایوہا اللزین آمنون او بیلیورز اتق اللہ بی پائس وید اللہ وقولو اور سپیک قولا صدیدہ درائیٹ ورڈ اللہ پاک نے اس آیت میں دو سفات اور دو خوبیاں اولیاء کی بیان کی بوئین سفتان للاولیاء فی حاضی ال آیہ دو خوبیاں دو خوبیاں اولیاء 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 اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اللہ کا خوف سپائیٹ سپائیٹی نہ نہ ولایت تقوی سے الگ ہے اور نہ تقوی ولایت سے الگ ہے کل ولی متقی ایوری ولی شج بھی پائیس ہر ولی کو پائیس پرہزگار ہونا چاہیے ولایت ہو تقوی نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی ولایت نہیں ہے وہ اللہ کی دوستی نہیں ہے وہ کسی اور کی دوستی سو تقوی یہ روح ولایت ہے تقوی یہ جان ولایت ہے تقوی یہ اصل ولایت ہے نمبر دو القول قول صدید سیدھی بات کہنا سچی بات بولنا سچ بولنا یہ بھی ولایت کی ایک بنیادی صفت ہے اور ولایت کی ایک بنیادی خوبی ہے اور ولی کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ صادق ہوتا ہے کل ولی صادق ایوری ولی شد بی تف فل ہر ولی کو سچا ہونا چاہیی سچائی اور صداقت یہ معیار بلایت ہے اور پہچان بلایت ہے اللہ پاک نے اس مقام پر قول صدید استعمال کیا اور فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا and speak the right word سوال یہ ہے قول صدید کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے what does قول صدید mean کیا معنی ہے قول صدید کا سو میں آج کی خطاب میں آپ کو قول صدید کے چار معنی بتاتا ہوں ان میں سے ہر معنی ولی کی ایک quality ہے ولی کی ایک صفت ہے ولی کی خوبی ہے اور ولی کی علامت اور نشانی ہے نمبر ایک اصدق the truth so قول صدید means the truth قول صدید کا معنی ہے صدق سچائی اور اس معنی کی بنیاد سید الاولیاء سیدنا حسن وضی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر ہے قال الحسن فی تفسیر ہی یا فی تفسیر قول ہی وقول قول صدید اے صدق حسن نے فرمایا اللہ کے اس فرمان وقول قول صدید کی تفسیر میں کہ صدید کا معنی ہے سچ سو معنی ہوا کہ مومنوں سچی بات بولو اور سچی بات کہو سچ کے عادی ہو جاؤ اور سچ بولنے والے ہو جاؤ آج ہماری سوسائیٹی میں جھوٹ عام ہے یعنی اتنا عام ہے کہ لکھتا ہی نہیں کہ جھوٹ بھی ایک بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میجر سن ہے جھوٹ بولنا تو جھوٹ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اللہ باق نے تقویٰ کے بات فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا مومنوں سچ بولنا تقویٰ کے بعد پھر سچ بولنے کا بتانا اس میں میسج یہ ہے کہ تقویٰ اسی وقت بچ سکتا ہے اور محفوظ ہو سکتا ہے جب انسان سچ کا عادی ہو ورنہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر تقویٰ کو بھی السلام اور الوداع تقویٰ رخصت ہو جاتا ہے جھوٹا شخص متقی نہیں بنتا تو یہ معیار بلایت ہے سچ بولنا نمبر دو العدل قول صدید کا معنی ہے عدل انصاف جسٹس قول صدید means the جسٹس قول صدید کا مطلب ہے عدل و انصاف جسٹس سو عدل عدالت انصاف جسٹس یہ اولیہ میں مختلف خوبیاں تلاش کریں تو وہاں جسٹس اور عدالت کی خوبی بھی تلاش کریں کہ وہ پیکر عدالت ہوگا وہ کبھی ظالم اور جابر نہیں ہوگا نمبر تین السداد the right word یہ تفسیر حضرت مجاہد نے کی ہے قول صدید means the right word سیدھی بات قال مجاہد فی تفسیر قول ہی وقول قول صدید اے صداد سیدھی بات کہو سچی اور سچی بات کہو وہ بات جو شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو شریعت سنت کی روشنی میں ہو وہ بات جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا اور چوتا معنی قول صدید کا ہے القول قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تورید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ قول صدید ہے یہ رائٹ ورڈ ہے لا الہ اللہ میں دو میسج ہے ایک توحید کا دو بنیس آف اللہ ال مائیٹی دوسر رسالت اور میسنجر شپ کا تو قول صدید میں توحید بھی ہے اور قول صدید میں رسالت بھی ہے تقوی کے بعد آپ کے تقوی کا محافظ اور پروٹیکٹر وہ عقید توحید اور عقید رسالت ہے اگر آپ کے توحید کا عقید صحیح ہے اور رسالت کا عقید صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ میں تقوی ہے آپ متقی ہیں پرہزگار ہیں صاحب تقوی ہیں پائز ہیں پھر ان چار معنی سے اولیاء کے چار پیغام آپ کو دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں پر ایک اولیاء کا پیغام پیغام صداقت اور صدق ہے نمبر دو اولیاء کا پیغام پیغام عدالت ہے اولیاء کا پیغام پیغام انصاف ہے اولیاء کا پیغام پیغام عادل ہے نمبر تین اولیاء کا پیغام سیدھی بات کا پیغام ہے سچی بات کا پیغام ہے اور اولیاء کا پیغام توحید کا پیغام ہے رسالت کا پیغام ہے اولیاء توحید اور رسالہ ہر ولی ہر عارف یہی پیغام دیا امت مسلمہ کو ولی فقط اللہ اللہ نہیں پڑھتا وہ جہاں سے گزرتا ہے جہاں ہوتا ہے جس محفل میں مجلس میں علاقے میں خطے میں سب لوگوں کی زبان پر وہ اللہ اللہ جاری کرتا ہے فقط زبان پر نہیں بلکہ دل پر بھی صوفیہ کہتے ہیں کہ دل جاری ہو گیا قلب جاری ہو گیا پھر فقط زبان پر نہیں ہوتا دل میں بھی ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ زاکر سو رہا ہوتا ہے زبان بند ہوتی ہے لیکن دل اللہ اللہ دل جاری ہوتا سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی کا گزر ایک جنگل سے ہوا جنگل سے ہوا اتنے میں پتر آیا جس سے آپ کے جسم اور سر سے خون جاری ہوا جب وہ خون زمین پہ پہنچا تو خود بخود خون کے قطروں سے اللہ اللہ لکھا جانے لگا تو خون سے لفظ اللہ کا لکھا جانا دلیل ہے کہ ولی کے خون خون میں اللہ اللہ کی تجلی ہوتی ہے اللہ اللہ کا نور اور روشنی ہوتی ہے اس کے ظاہر میں بھی لفظ اللہ کا نور ہے اور باطن میں بھی اللہ کا نور ہے ظاہر میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے باطن میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے اگر حضور کا نور نصیب نہ ہوتا تو کبھی لبز اللہ کا نور نصیب نہ ہوتا لبز اللہ کی روشنی اور تجلی نصیب ہی لبز مصطفیٰ لبز محمد سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر تو اس میں حضور کا ذکر خود بخود ہے حضور کا ذکر خود بخود ہے ذکر ان کا جو خدا سے جدا چاہو گنکروں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے ذکر حق ذکر حق کب بنتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کب بنتا ہے جب اس میں ذکر محمد شامل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کو اللہ کا ذکر بنانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہا تھا کہ قولِ صدید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا میں وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو صبح و شام وظیفہ بنا لیں صبح بھی سو تسبیح پڑھیں کلمہ طیبہ کی اور شام رات میں بھی سو تسبیح پڑھیں اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے نیو جنریشن ہے انہیں چاہیے اللہ جل اللہ محمد زیادہ نہ ہو تو پانچ سو یا ہزار مرتبہ ضرور پڑھا کریں صبح میں یا شام میں پھر دیکھیں دل کیسے روشن ہوتا ہے تو یہ اولیاء کا مشن تھا کہ وہ فقط ذاکر نہیں تھے مذکر بھی تھے ذاکر خود یاد کرنے والا ذکر کرنے والا اور مذکر لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والا تو ذاکریت بھی اولیاء کی شام ہے اور مذکریت بھی اولیاء کی شام ہے وہ جہاں گئے انہوں نے توحید کی شما سے رسالت کی شما سے تاریکیوں کو دور کیا تاریکیوں کا خاتمہ کیا زندگی بڑھا اوروں کو کل رہے مسلمان بناتے رہے پیر سید جمال شاہ صاحب نور اللہ عمر قدہ وہ کبھی یہی مشن تھا ورنہ کیا ضرورت تھی اولیاء کی زمین سے آنے کی انڈیا کیا ہے یہ اولیاء کی زمین ہے اولیاء کا خطہ ہے اولیاء کا علاقہ ہے جو ولایت اور اولیاء کی زمین چھوڑ کر یہاں آئے تو کوئی مقصد ہوگا مقصد کیا تھا قولِ صدید بولیے کیا قولِ صدید یہ میسج ہے اولیاء کا اور قولِ صدید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بر پڑھاتے رہے اور جم جانے کا وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اوروں کو زندگی بر کلمہ پڑھانے والی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے یہی کلمہ ہوتا ہے اور یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جب روح نکالی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے شدت ہوتی ہے اور اس کا احساس فقط اس سے ہوتا ہے جس کی روح نکالی جا رہی ہے لیکن زاکر اور ولی کو نہ تکلیف ہوتی ہے نہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں کلمہ زبان پر جاری ہوتا ہے اور وہ کلمہ کی لذت میں کلمہ کے مٹھاس میں اس کی سویٹنیس میں اتنا گم ہوتا ہے اتنا گم ہو جاتا ہے اور فنا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کا احساس تک نہیں ہوتا اور مسکرا کر جاتا ہے قلندر الہوری علامہ ڈاکٹر اغبال حکیم الامت نمبر اللہ مرقدہو نے فرمایا کہ نشانے مرد مومن بطو گویم چو وقت مرگ آید تبس ہم بر لب اوست آ میں تجھے مرد مومن ولی کامل کی نشانی بتاتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ مسکراتا ہے مسکراتا ہے ہستا ہے دنیا میں آیا تو رو رہا تھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے اب جا رہا ہے تو مسکرارا ہے کیوں رہا تھا رو اس لیے رہا تھا کہ اس وقت محبوب سے الگ ہو رہا ہے وطن سے جدہ ہو رہا ہے اور مسکرارا اس لیے رہا ہے ہس اس لیے رہا ہے کہ محبوب کے پاتھ جا رہا ہے اپنے وطن جانے والا روتا نہیں ہے مسکراتا ہے لیکن اگر اس وقت مسکرانا نصیب نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ وطن وہ نہیں ہے وطن کوئی اور ہے اپنے وطن جانے والا ہمیشہ مسکراتا ہے ہستا ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ نشانِ مردِ مومن بَتُوْگُوْيَمْ چُوْ وَقْتِ مَرْگَایَتْ تَبَسْسُمْ بَرْلَبِعُوْسْتُ میں تجھے مومن کی نشانی بتاتا ہوں ولی کی نشانی بتاتا ہوں جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ مسکراتا ہے اور اس لیے بھی مسکراتا ہے کہ یہاں وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب حضور کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام کے نامِ نامی اس میں گرامی سے پردے اٹھتے ہیں حجاب اٹھتے ہیں اور سامنے محبوب کا نظارہ ہوتا ہے محبوب کا رخِ انور ہوتا ہے اور محبوب کی چہرے کی روشنی ہوتی ہے اور جب ولی اور عارف محبوب کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کے نہ مسکرائیں تو پھر کس کو دیکھ کے مسکرائیں ان کو دیکھ کے خوش نہ ہوں تو پھر کن کو دیکھ کے خوش ہوں آل حضر فرماتے ہیں کہ ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں آپ ڈپریشن کا علاج چاہتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے غم سے غمگین ہونے سے ڈپریشن کا علاج نوجوانوں یاد محمد ہے یاد محمد ہے حضور کی یاد ہے بھول گئے آپ اس کو جس نے زندگی بر آپ کو یاد رکھا بھول گئے آپ اس کو جس نے دنیا سے جاتے وقت آپ کو یاد رکھا مزار اتھر میں آپ کو یاد رکھا آج بھی مزار اتھر میں وہ آپ کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ ان کو بھول گئے میڈیسن سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگا انجیکشن سے بھی نہیں ہوگا اور زیادہ ہوگا اگر حضور کی یاد نہ ہوئی تو اور یاد رکھیں یادِ الٰہی کے دعوے کرنے والے اللہ کی یاد کے بارے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے حضور کی یاد اس وقت ہوگی جب اللہ کی یاد ہوگی اس لئے آلہ عزت فرماتے ہیں یاد ان کی اپنی عادت کیجئے یاد ان کی اپنی عادت کیجئے اپنی عادت بنا لے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے ہر وقت محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ زبان پہ جاری رہے ڈاکٹر اقبال نے تو اتنا بتایا کہ مسکراتا ہے اور میں نے ریزن بتایا کہ مسکراتا کیوں ہے خوش کیوں ہوتا ہے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں غمگین ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں مسافر تھے حبشہ سے آئے ہوئے اپنے اہل وعیال اور خاندان سے الگ ہوئے کبھی وطن کی یاد بھی آتی ہے یہ مسافر جانتے ہیں کبھی وطن کی یاد بھی آتی ہے کبھی مسافر وطن کی یاد میں روتا بھی ہے روتا بھی ہے تو بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب غم ہوتے ہیں ایک قاضی آیاز نے لکھا ہے شفا شریف میں غمگین ہوتا ہوں تو حضور کو دیکھ لیتا ہوں جب حضور کو دیکھتا ہوں تو اپنے غم بھول جاتا ہوں وہ غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے زندگی بر یہ قولِ صدید کا میسج دیتے ہیں کلمہ طیبہ کا میسج دیتے ہیں اور دمِ واپسی دمِ نزا زبان پر کلمہ طیبہ ہوتا ہے یہ جو میں نے بتایا اس کی دلیل حدیث ہے یہ فقط میرے جذبات نہیں ہے میں جذباتی خطابات نہیں کرتا دلیل دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فیلمنام فسیرانی فیل یقزہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بہت جلد مجھے بیداری میں دیکھے گا فیزیکل ہی دیکھے گا علامہ جلالدین سیوتی نبراللہ مرقدہو نے فرمایا اس حدیث کے علماء نے دو مطلب بیان کی ہے ایک مطلب صحیح ہے ایک غلط ہے علماء نے لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں بھی دیکھے گا علامہ فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے قیامت میں تو سب دیکھیں گے جس نے خواب میں دیکھا وہ بھی جس نے نہ دیکھا وہ بھی فرمایا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ بیداری میں دیکھے گا کب جب روح نکل رہی ہو روح نکل رہی ہو تو حضور کو خواب میں دیکھنے والوں کو میں بشارت دے رہا ہوں اور مبارک بات دے رہا ہوں کہ خواب میں دیکھنے والے خوشنصیب دم وابسی روح نکلتے وقت محبوب کو دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دلیل میں نے حدیث سے دے دی تاکہ فقط جذبات نہ ہو جذبات دلیل اور حدیث پر مبنی ہو اور بنیاد اس کی حدیث ہو اللہ باق حضور السلام سے یہ والہانہ عشق والہانہ وابستگی ہم سب کو عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ سل اللہ علیہ و سلکھ سل اللہ علیہ و سلکھ مصطفی جانی رحمت بلا خو سل اللہ مصطفی جانی رحمت بلا خو سل اللہ شمعی بزمی خو سل اللہ مصطفی جانی رحمت بلا خو سل اللہ کتنے بکر ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے بکر ہوئے ہیں مدینے کے پھولات تیری قسمت بلا خو سل اللہ مصطفی جانی رحمت بلا مصطفی جانی رحمت بلا مصطفی جانی رحمت بلا مصطفی جانی رحمت بلا اپنی بچوں تو بھی جسنی قربا کیا اس شہیدی محبت مجس خدمت کی قدسی کہنے ہا رزا مجس خدمت کی قدسی کہیں ہا رزا وہ رزا عالی حضرت بریلی کی شا جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے